پنجاب حکومت کا راک سالٹ لیز میں کرپشن پر ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ راک سالٹ کی غیر قانونی لیز فوری طور پر معتل کی جائے تیرہ ارب ڈالر نمک کے مدنی اصاح سے عوام کی امانت ہیں دنیا ہمارا نمک ویلی اوڈیشن کے ساتھ مہنگے دامو فروغ کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وزیرعالہ مریم نواز مزید تفصیلات سردار تاہر محمود کیس رپورٹ میں سبائی کبینہ کے اجلاس میں راک سالٹ لیز میں کرپشن پر ذمہ داروں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سبائی کبینہ کے ساتھویں اجلاس کی صدارت میں راک سالٹ لیز سے متعلق فیصلہ کرنے کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی گئی جبکہ راک سالٹ پالیسی دو ہزار بائیس اور راک سالٹ پالیسی ترامیم شدہ دو ہزار تئیس کی توسیق کی منظوری دے دی گئی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف نے صدارت سبائی کبینہ کے اجلاس میں کہا کہ قومی خزانے لونٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے فوری طور پر راک سالٹ کی غیر قانونی لیز معطل کی جائے نمک کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو تیرہ عرب ڈالرز نمک کے مدنی اساس عوام کی امانت ہیں دنیا ہمارا نمک سستے داموں لے جا کر ویلیو ایڈیشن کے ساتھ مہنگے داموں فروق کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وزیرعالہ مریم نواز شریف نے کہا کہ منصب کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اختیارات کو آئینی حدود میں رہ کر استعمال کر رہے ہیں بلا وجہ معضت خوانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اصول کی بات کرنے میں کوئی خوف نہیں سبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ اہم تائناتیوں کے لیے باہمی مشاورت ناغذیر ہے لیکن ہر معاملے میں مداخلت قابل قبول نہیں سبائی وزیر بلال یاسین کی اہم تائناتیوں کے لیے وزارتی کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی گئی کبینہ اجلاس میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ اور پلاننگ یونٹ کے تئیس ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع اور خالی اسامیوں پر بھرتی پر پابندی اٹھانے کی منظوری دی گئی پنجاب گورمنٹ اور ڈسٹرک گورمنٹ کی سال دوہزار سولہ سے دوہزار بائیس کی سپیشل پروجیکٹ اور پرفارمنس آرڈٹ ریپورٹس پیش کی گئی جبکہ حکومت پنجاب کی ایڈویٹائزمنٹ پالیسی برائیس سال دوہزار چوبیس کی منظوری بھی دی گئی سبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ پرنٹ، الیکٹرونک، کیبل اور دیجیٹل میڈیا پر ایڈویٹائزمنٹ وفاقی حکومت کے طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی سبائی وزراء معاملی خصوصی، چیف سیکیٹری، آئی جی پنجاب اور دیگر نے اجلاس میں شرکت کی